نو سو چیسے کی قریب ہو گئی ہے شہر اگر میں وائرس کی احتیاط تدابیت کی حوالے سے سماجی رابطوں سے دور اور گھروں سے باہر نہ نکرنے کا سلسلہ اتھم نہ سکا ہے عوام کا رویہ غیر سمجیدہ ہے اب تازہ صورتحال کیا ہے جانتے ہیں ندیم شہزاد سے ندیم کہیے گا جی نوول کرونا کے جو محلے کا اثرات ہیں اس وقت دیکھا جاتاں ملک بھر کے اندر ہیں اس حوال سے دنیا بھر جو ہے کرونا وائرس سے متاثر ہیں پاکسان کے اندر اس وقت تک جو چار ہزار بہتر کیسز جو سامنے آئیں اس کے ساتھ سندھ کے اندر دو سو چیاسی کیسز ہیں اور مزید ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے اس حوال سے حکومت سندھ کی جانب سے ایک بار پھر سخت اقدامات لیے گیا اور پولیس کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ مکمل طور پر شہریوں کو روکیں جو نرمی نظر آئی ہے اس وقت شہری جو دیکھیں ابھی بھی عمومی طور پر شہراؤں پر رشت جو ہے عام روٹین جیسے ہی نظر آ رہا ہے کہ شہری اتیاط نہیں کر رہے اس حوال سے حکومت کی جانب سے کہنا ہے کہ اتیاط 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 چونکہ کرونا وائرس کے پھلاو کی روک تھام کے لیے سماجی رابطوں میں فاصلیں انتہائی ضروری ہیں اس حوال سے حکومت حسن کی جانب سے آج شبہ بارات بھی ہے اس کی تمام تر جتنی مذہبی رسومات کی ادائیگی ہے انہیں بھی روک دیا گیا کہ شہری قبرستانوں میں نہ آئیں جو کہ راتوں کو رونک لگا کرتی تھی گروں میں ہی عبادات کریں فاتح کریں اور اپنے پیاروں کے لیے احسال سواپ کریں اس حوال سے کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے اور پولیس کو بھی ادایت جاری کی گئے کہ شہریوں کو روکنے کے لیے سختی کریں جو شروع کے پہلے ہفتے کے اندر جو لاک ڈاؤن کی قیتیت تھی وہ سے بحال کیا جائے اس حوال سے اشاروں پر اب دیکھا جائے تو کیمرمن شاہد اختر دکھا سکے تو اس وقت پولیس کھڑی ہے ضرور کھڑی ہے رینجرز بھی ہے یہاں پر آرمی کے دستے بھی ہیں لیکن وہ سختی تحال نظر نہیں آ رہی اس وقت دیکھیں یہ شاہین کمپلیکس کے مین چورائے پر کس طریقے پر رش ہے یہ کرونا وائرس کی روک تھام میں جو اقامات ہیں اس کی ہوا میں دجیاں اڑاتے ہوئے اقامات نظر آ رہے ہیں اور پولیس کی جانب سے جو مصفاتی اور بستیاں علاقے وہاں پر تو ان کا گشت ہے وہاں پر تو عوام پر لٹی چارج بھی کیا جا رہا ہے لیکن ان شاروں پر جہاں رش روکنا ہے جن راستوں کو روکنا ہے خارجی داخلی راستوں کو وہاں پر ٹرافک کا جو متواتر جو ٹرافک چل رہی ہے اس کے اندر کوئی کمی رونما نہیں ہو رہی لیکن اس حوال سے عوام کے جو روئی ہیں ان میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے اس پر حکومت سندھ کی جانب سے بارہ بار کہا جا رہا ہے جس میں وزیراعہ سندھ سید مراد علی شاہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہیں شہریوں کو آگاہ کرتے ہیں کرونا وائرس سے مریضوں کی تعداد کتنی بڑھ رہی ہے کتنی کم ہو رہی ہے اس حوالے سے سندھ کے اندر گزشتہ تین ہفتوں کے دوران جو تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ملک بر کی مجموعی صورتحال کی نظر سندھ کی صورتحال کچھ بہتر ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو فاصلی انتظامات کیس میں تمام جتنے بھی آسپٹلز ان میں ایسولیشن وارڈز قیم کر دیئے گئے تیسٹ کی جو تعداد ہے وہ بڑھا دی گئی ہے تاکہ شہریوں کو بروقت تیسٹ کیا جائے اور ان کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کی اجار مزید آنے والے وقت کے اندر سخت فیصلے کی توقع کی جاری ہے اس کے ساتھ کاروبار ہی ہلکے کی جانتا بھی یہ گزارشات کی گئے کہ کاروبار بند ہے جس سے نظام زندگی ان کا بوٹل مکمل طور پر ڈسرب ہو رہا ہے اور کاروبار کی اجازت دی جائے لیکن حکومت اس سے سرطیال کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ کاروبار کھولنے کی کچھ گھنٹوں کی اجازت دی جاتی ہے مکمل کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے یہاں لوگ ڈان میں مزید سخت ہی گی